میری دو ڈائیٹ ہی ایکزن چکن ہے یعنی انڈا اور چکن آج کل پنڈیمک ہے اور پچھلے کچھ عرصے سے ہم ایک پنڈیمک کی صورتحال میں اور ایسے میں ہیلڈی ڈائیٹ کا کہا جاتا ہے کہ آپ اچھا کھائیں اچھی غزہ عاصل کریں وہ تمام لوگ جو کہ اس کرونا سے بچنا چاہتے ہیں اپنی امیونیٹی پڑھانا چاہتے ہیں اور انفرچنیٹلی وہ تمام لوگ جو کہ کرونا زیادہ ہو چکے ہیں اور ان کو جو ہے اب ان کی قوت مدافیت جو ہے وہ زیادہ کرنے ہیں تو اس صورتحال میں جو انڈے ہیں وہ تو ایک کمپلیٹ غزہ ہے ایگ وائٹ اور ایگ یو یعنی اگر آپ ایک کمپلیٹ انڈا پورے دن میں لیتے ہیں تو ای تنک سو کہ آپ کی جو نیوٹریشنگ ڈمانڈز ہیں وہ پوری ہو جاتے ہیں اور چکن افکوس اس کے اپنے آپ ایک الگ امپورٹنس ہے کیونکہ پروٹین ہے اور پروٹین کی ہماری ڈائیٹ میں کتنی امپورٹنس ہے وہ میرے خیال سے کہ ہم سب اس سے بہت اچھے طریقے سے آگا ہیں بچوں کو جو پہلی خوراک دی جاتی ہے ان میں سے انڈا ہوتا ہے تو اس سے آپ کو انڈے کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے کہ یونگ ایج میں گروئنگ بچوں کو انڈے دیے جاتے ہیں اور اگر میں اپنی بات کروں تو ایگزن چکن ہی میری ڈائیٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ ایلمنٹ ہے سبزیاں بھی ہیں لیکن اگر انڈے اور مرخی نہ ہو تو میرے خیال سے کہ ہم ایک اچھا ہلڈی لائف سٹائل ایڈاپٹ نہیں کر بائیں میں تو یہ سجیسٹ کروں گے کہ جیفنیٹل ان کو اپنی نیٹریشنل گائیڈ لائن جو ہے جو بچوں کی انٹرناشنل سٹینڈرز کے حساب سے ہے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے انڈا لازمی ہیں مرغی لازمی ہیں آپ کے بچوں کی غذا کے اندر اور گروئنگ جو پیریٹ ہوتا ہے بچوں کا جیسے میں نے پہلے بھی کہا وہ بڑا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ اس طرح کی پروٹین اس طرح کا نیٹریشن مس نہیں کر سکتے دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ آج کل جس طرح کے حالات ہے پینڈیمک کے ساتھ ساتھ فائنانشل جو برڈن ہے وہ بہت زیادہ فائملی سکل کرتے ہیں لیکن انڈا و مرغی ایک ایسی غذا ایک ایسی چیز ہے جو کہ افوڈبل بھی ہے تو when it comes to diet I think so egg or chicken یہ کمپلیٹ آپ کا ایک میل بن سکتا ہے اگر آپ کھائیں ناشتے میں اگر آپ دو انڈے کھالیں I think so you're good for the day لانچ میں اگر آپ چکن کھالیں تھوڑی سی سبزیوں کے ساتھ I think so آپ کو ایک پروپر میل بن جاتا ہے same goes آپ کے ڈینر کے لیے بھی تو میرے خیال سے ایک افوڈبل پرائس کے اندر ہے ایک آپ اچھی نیوٹریشنل گائیڈ لائن لے سکتے ہیں انڈا و مرکیوں کو اپنی ڈیلی غذا میں شامل کر کے